موسیقی 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 ناظرین مزرشتہ دنوں آغا خان ایونسٹی ہاسپیٹل میں بلس دوہزار چوبیس کا ایک انٹرنیٹشپ کانفرنس ہوئی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہارڈ فیلیور کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی جائے اویرنیس دی جائے کہ اس قسم کے جو سمٹمز ہیں جس سے ہارڈ فیلیور ہوتا ہے اس کانفرنس میں ملک کے ریناؤنڈ گارڈ رجسٹرے تکیرے کی اپنے پیپرز پڑھے مکالات پڑھے اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا تھا کہ عام آدمی جو پیشنٹس ہیں اور خصوصا جو ین ڈاکٹرس ہیں ان کے معلومات میں بھی اضافہ جائے ہیں موسیقی موسیقی ہارڈ ٹیلیور جو ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جو اکثر دل کی امراز ہیں اس میں ان میں جا کے ان کو اکثر مریضوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے ہارڈ ٹیلیور کی ڈیفرنٹ اقسام ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کانفرنس کے ترہو یہ اگائی دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو اس بیماری کی پریبلنز برڈن پاکستانی پاپلیشن میں بڑھ رہا ہے کیونکہ جو کنڈیشنز اس بیماری کی طرف پیشنٹ کو لے کے جاتی ہیں وہ ہماری پاپلیشن بڑھ رہی ہیں جیسا کہ دل کی شریانوں کا تنگ ہونا ڈائیویڈیز ہو گئی ہائی بلڈ پریشور ہو گیا اور رسک فیکٹرز بخیرہ تو ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ ہے کہ اس بیماری کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے بہت اچھی طریقے سے تاکہ آپ کے مریض کی روزمرہ کی زندگی اچھی گزر سکے دوائیں ہیں نئی جو ایجاد کی گئی ہیں اور اگر آپ مریضوں کو ان دوائیں پر ڈال دیں تو نہ نوٹ اونلی ان کی سروائیول بڑھتی ہے بلکہ کالیٹی او لائی بھی بہتر ہوتی ہے ہارٹ فیلیر کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے اس کا جو گئر ہے وہ بھی اتنی اچھی طرح سے جو سپیشلائز گئر ہے وہ نہیں اویلیبل ہے جیسے ہونی چاہیے کیونکہ جب اتنی تیزی سے مسئلہ پڑھ رہا ہے دوسرا اس کے روک سام کے لیے بھی بہت کام نہیں ہوئے اور اس پہ کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ یہ اتنا پھیل جائے کہ وہ ہمارے پھر اس پہ کنٹرول سے باہر ہو جائے اسی کے لیے یہ آج جو کانفرنس ہے اس کی تھیم یہی ہے کہ ہارٹ فیلیر کا جو ہم پروگرام ہیں پاکستان میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس میں لوگوں کو صحیح کیر جو اچھی سٹینڈرڈ کیر ہے وہ کیر بھی ہو اور اس کی روک کام کے لیے بھی کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں اس پہ بات نہیں جائے ہیں موسیقی 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 موسیقى موسیقی اور اور ہر سال اس کی conference theme ہوتی ہے اس سال کی theme میں ہارٹ فیلیر کی پروگت کی تھی کیونکہ دنیا میں کافی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہارڈ فیلیر دیکیشن پڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں تو ڈیٹا کا انفرچنی پیٹھا ہوتا نہیں کہ آپ کو پتہ لگے لیکن پھر بھی ٹو پائنٹ فیلیر کسی ایک نے کیا تھا لیکن جائے گا بہت سارے ایسے جو ان نوکس چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر خلچہ بھی بہت آتا ہے اور چوہے ہیں اب جو نئی موڈالیٹیز آئی ہیں ہارڈ ٹرانسپرانٹی پسپوٹ میں ہے نہیں اس سے پہلے کہ وہ بہت دور کی بات ہے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہونے چاہیے ہیں کیونکہ وہ نہیں ہوئی اس سال جو ہمارے تیم ہے وہ ہارڈ فیلیر پر ہے ہارڈ فیلیر ہمارے ہاں کافی کامن دل کا مسئلہ ہے عام طور پر دل کے مسائل لوگوں کو لگتا ہے کہ سب ہارڈ اٹیک یہ دل کا مسئلہ ہے ہارڈ فیلیر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہارڈ کا جو پتھا ہے جس کو ہم پمک کرتے ہیں اس پر کمزور ہو جانا اور اس کی وجہ سے دل جو ہے وہ ہماری باڈی کو مکمل بلٹ نہیں پہنچا سکتا جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ اپنے روز مرا کے کام کرنے کے کئی دفعہ قابل نہیں رہتے ہیں اور ایسے مریضوں کی جو شرائع امبوات ہے وہ بہت زیادہ دیکھی گئی ہے ہماری اس کانفرنس کا مقصد ہارڈ فیلیر جس کی بہت سی وجہات ہوتی ہیں ان کے بارے میں اویرنیس دینا اس کے بارے میں سانٹیفک نولیج پروائیٹ کرنا کہ کیسے جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل سکیکرز کو انوائٹ کیا ہے اپنے پاس تاکہ وہ اس ٹاپک پر بات کریں اور ہم یہ بھی بجان پر بتانا چاہیں گے کہ اس کانفرنس کو آگے لیتے ہوئے ہم آگا خان میں اپنا ہارڈ فیلیر کا پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پسائرہ بخاری اور سرچان کی ٹیمز کے ساتھ موسیقی سب یہ ہے کہ لوگ کو یہ آگاہی دی جائے کہ ہارڈ فیلیر کیا ہے ہارڈ فیلیر کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ کا فنکشن گم ہو جانا اور اس کی وجہ سے جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں جو کامپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے پہلے تو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر ان کو کیسے ٹریٹ کریں ہماری پاپولیشن میں اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ابھی تک اس طرح سے ان کے بارے میں آگاہی نہیں ہے پبلک کے لیول پہ بھی اور باقی جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ کاریالوجس نہیں ہیں جہاں پہ زیادہ تر لوگ نیشل پیزنٹ کرتے ہیں ان کی نولیج بڑھانے کے لیے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے اس طفح کی جو پلس کانفرینس سیلز کا فوکس ہے ہارڈ فیلیر لیکن علاج تو اپنی جگہ ہے لیکن اس سے بچا کیسے جا سکے کیا ریس پیکٹرز ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں کسی کی فیملی میں کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے کسی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے کسی کے دل کا آرزہ ہوتا ہے کسی کو کچھ کنجنائٹر یعنی پیدائی سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے ان پر کابو پانا ہے تو ہمارا ابجیکٹیو یہی ہے کہ وہ سکتے ہیں کہ ہمیں اظہار دا بھی ان پر کبیلک کو بتائیں تاکہ لوگ اپنے مولیج کو علاج کرائیں اور اپنا خیال مکتے ہیں کیونکہ دل ہے تو سب پر چاہے ہماری جو اسالک کنفرنس ہے ہے جو اس کے پر کرنس ہے is about heart failure and اس کا ایک a very holistic approach to it so heart failure ہمارے لیے as doctors and as students it's sort of like a a پوری بڑی کو افیکت کر رہا that's not just a heart کا issue جو کینیز اور بھائی بارڈی اور بھائی اورگن اور آنے کے لئے تک نیج کرنے کے ساتھ میں بہت سائی چیزیں ایک دواوں پر منڈ کرنے پر اس کے انڈر اورگن تانسکار ہیں تو اسے بہت سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے پلس کانتر میں سے پر شہر کے لئے کہ ہمیں سکتے ہیں کہ پیچھے ہیں ہمیں سکتے ہیں سوالکھر ہیں اور پیسٹان کے بہت ساتھ میں جانبے ہیں اس چیز میں بات کر رہے ہیں اور وہ دیفرن ہاسپٹلز سارے ہیں تو جو دیفرن طریقے ہوس کر رہے ہیں وہ لانکے یہاں امیرمنٹ کر رہے ہیں جیسے جو سٹوڈنٹس کو اٹھان کرتے ہیں بیٹ کہ آغا خان کی سٹوڈنٹس ہوں یا بھار سٹوڈنٹس آکے اٹھان کر رہے ہیں ان کے لئے فائدہ یہ ہے ایک ہی جگہ پر بیسٹ آف آل ورلز مل رہے ہیں وہ ہر کوئی اپنی ایکسپرٹیز آکے باتا رہے ہیں اور ہر بندہ ایک دیفرنٹیز میں ایکسپرٹیز ہیانا لاتے ہیں تو وہ اپنی اپنی دیفرنٹیزی ایکسپرٹیز ہیانا لاتے ہیں اور سنس سف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے دیفرنٹس آرہی ہیں فر ازامپل جو لوگ یو ایس سا رہے ہیں وہ اپنی مورڈن میڈیسن اور جو نیو ٹیکنالوجیوں اس کے انفرمیشن لے کے آرہے ہیں تو یہ چیزیں جو آپ میڈیسن ختم کرنے کے بعد سکول کے بعد سکھ سکتے ہیں وہ آپ آرہیڈی سیکھیں گے تو جب آپ بعد میں جب دکٹر بننا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ آرہیڈی ایک انکریز بنچمارک اور نولیج کے ساتھ سٹارٹ کریں گے جو پلس کانفرنس ہے یہ کارڈیولوجی کی کانفرنس ہے جو آہو خان یونیورسٹی ہر سال کراتی ہے اور اس کا مین مقصد دیتا ہے کہ ہم یہ نالیج یا یہ انفرمیشن لوگوں تک پہنچائیں کہ ہارٹ کے بیماریاں کیا ہیں ان کا علاج کس طرح ممکن ہے اور ان سے کس طرح بچا جا سکتے ہیں سو ہارٹ کی بیماریوں میں ایک سب سے ایمپورٹنٹ پرابلم ہے ہارٹ فیلیر کہ سمجھے دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ اینڈ اپ ہوتی ہیں ہارٹ فیلیر کے ساتھ خدا نہ کاس تا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کو انپورٹنٹلی اگر بڑا ہارٹ اٹیک ہے تو کچھ دنوں بعد ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے ہارٹ کی جو خراب ہونے لگتا ہے اسی طرح ہارٹ فیلیر کبھی کبھی ہارٹ پردم اپنامائلٹی اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جب ہارٹ فیلیر ہو جاتا ہے لوگوں میں تو انپورٹنٹلی اس کے ساتھ اور طرح کے مسائل کا پیشن شکار ہو جاتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے پیشنٹ کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں جس میں سانس کا پھولنا ہے چلنے میں مشکل ہے ڈیلی اکٹیوٹیز کے کام ہیں یہ مشکل ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہارٹ فیلیر کی اپنی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے اور ہارٹ فیلیر کی افیکٹیو ٹریٹمنٹس آبیلیبل ہیں اور اگر ہم ایک صحت مند زندگی اپنائیں تو اس سے پچا جا سکتے ہیں بایسکلی یہ جو ہم ایک انوال کر رہے ہیں ح brilliant ang供染 کو اس جو ہم ہوتے ہیں ہمار کی طرف ہزارت ہے بایسکلی نیو کی طرف تک چلے اور ایمنان کریں سن کے ساتھ وہ م콩 ہونے رہے ہیں کی انداز валز لیاوں کے تعلق کابت� давай ہمارے پاس after new advances ہیں üst کے، وہ آبیم پر اس نے piloto جیے کہ ش Brilliant پیدا پر ہمارے پاس مختلف ہے جس ہمارے پاس اپEN جا ہے جو ہے جنہے اوپا پاس ہیں شکریہ موسیقی